سونے کے جم کے فیٹ سے بنیں گے کلائیوں میں تلائی کی چوریاں بھی ہوں گی متوس طبقے کی خواتین کے لیے اب آنے والے دنوں میں سونا ممکن ہوتا دکھائی دیتا ہے نہیں یہاں آئیے جانتے ہیں جی اسلام علیکم میرا نام گل فاملی ہے میں امید کروں گا کہ تمام دوست کیرو آفیت سے ہوں گے وہ ٹیک ٹاک ہوں گے تو میرے پیارے پیارے دوستو ایک دعا سالہ دن کی صورتی الفرش میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انٹر بینک کی تو بلکل بھی نہیں بات کریں گے انٹرنیشنل مارکیٹ کی بھی بلکل بھی بات نہیں کریں گے کہ یہ دونوں مارکیٹیں آج کلوز ہیں کن آج بات ہوگی صرف پاکستانی گولڈ مارکیٹ کی اوپن مارکیٹوں میں زیادہ حل چل بلکل بھی نہیں ہوگی لیکن آج کی ویڈیو میں نیوز بھی شامل کریں گے کیونکہ رات والی وویس میں شامل تو نہیں کر سکے لیکن اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ فولی انفرمیشن دینے کی میں مکمل کوشش کروں گا لیکن دوبارہ سے بتا دوں اگر لائک ٹارگرٹ جس ویڈیو میں آپ نے کام کرنا شروع کیے اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کے لئے صرف ریڈز کی ویڈیو لانا شروع کر دوں گا کیونکہ جو میری ویڈیو ریگلر دیکھتے ہیں انہیں یاد ہو کہ آج سے پندرہ دن پہلے کی میری ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیں میں نے آپ سے ایک پریڈکٹ جو میں نے ویکلی پریڈکٹ کی تھی جس میں آپ کا بلکل زیرو رسپونس تھا یعنی میں نے لائک کی بات کی آپ نے اس میں بلکل لائک نہیں کیا لیکن اس میں میں نے بہت سی ایسی ایسی باتیں کہیں تھی جو آپ نے نہیں سنی میں اس بات کو ریپیٹ کرنے لگا ہوں اب وہ ویڈیو دیکھنی ہو تو دیکھ سکتے ہیں جس سے پہلے جو ویکلی گولڈ پریڈکٹ کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر گولڈ جو ہےنا آپ کو وہ تو یہ دوسرا ویک ہے جس ویک میں نے پرڈکٹ شیئر کی تھی اس سے آئیے تیسرا ویک شروع ہونے والا اس سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کو ایک سے ڈیر ویک میں گولڈ جو ہےنا 20، 19 یا 18 سے نیچے آتا دکھائی دے تو آپ نے ویٹ کرنا ہے اگر آپ کو نہ آتا دکھائی دے تو آپ نے گولڈ میں آ جانا ہے لیکن کسی بھی نے ویڈیو دیکھی نہ کسی ویڈیو میں کسی نے سوال کیا اور مجھے اس بات سے بہت زیادہ ہیرانی ہوئی آپ یوٹیوب پہ کیا سرچ کرتے ہیں آپ ویڈیو کس طرح دیکھتے ہیں یا کچھ دوست کہتے ہیں کہ آپ ادھو در کی بات آٹ کرتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ٹوپیک کے ریلیٹر ہی ادھو در کی بات آٹ کی جائے تاکہ آپ کو سمجھ جا سکے کہ گولڈ کے مطلق آپ کو بتایا کیا جا رہا ہے لیکن جن جن دوستوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی تب گولڈ کی مارکٹ دو انیس دو سو پہ آ جو گی تھی اگر وہاں پہ لوگوں نے ویڈ کرنے کے بعد اٹھا لیا ہوگا اکیس پانسو یا سات سو پہ سیل بھی کیا ہوگا تو وہ پروفٹ میں ٹھیک ٹاک چلے گے یعنی کہ جتنا بھی پروفٹ ہے آلڈی مارکٹوں میں کام تو بالکل بھی نہیں ہے ابھی دیکھیں آپ کو آج جو سونے کے ریٹ میں بتاؤں گا آپ کو ہوتا اندازہ ہوگا کہ جنہوں نے اس دنی سیل کیا ہوگا اگر آج وہ دوبارہ سے یہاں پہ پرچیز کرتے ہیں وہ تب بھی پروفٹ میں ہے میں اس بات سے ہران ہوتا ہوں کہ آپ پتہ نہیں کون سی باتیں ہی سنتے ہیں اور کون کون سی یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھتے ہیں جو آپ کو پتہ نہیں وہ کون کون سے خواب دکھا دیتے ہیں میں نے کبھی آپ کو کوئی خواب نہیں دکھایا میں نے آپ کو کبھی یہ نکال 50 پہ جائے گا 3 پہ جائے گا 4 پہ جائے گا یہ سب ہوائی خبریں ہیں انہیں سنا کریں ادھر سے سنا کریں تو چلیے ریٹس جانتی ہیں ریٹس کے بعد نیوز کا سلسلہ بھی شروع کرنا جو کہ کافی زیادہ اہم ہے آج کے لئے تو چلیے سب سے پہلے میں بات کروں گا پاکستان میں پیس گولڈ کی دو لک بیسہ ہزار آٹھ سو روپے سیلی میں دو لک بیسہ ہزار تین سو روپے بائنگ میں میں بات کروں گا پٹھور گولڈ کی دو لک اٹھارہ ہزار تین سو روپے سیلی میں اور دو لاکھ سترہ ہزار تین سو روپے بائنگ میں اگر بات کی جائے پشاور میں سیلنگ ریٹس کی دو لاکھ انتیسہ ہزار روپے اور اگر بات کریں کراچی میں سیلنگ ریٹس کی دو لاکھ اکیسہ ہزار روپے اور اگر بات کریں لاہور میں سیلنگ ریٹس کی دو لاکھ انیسہ ہزار پانچ سو روپے اور اگر بات کریں چاندی میں سیلنگ ریٹس کی دو ہزار چھ سو پانچ سو اسی روپے یعنی کہ چاندی بھی سستی آپ کا پیس اور پرٹھور بھی سستا یعنی سونے کے ریٹس میں کمی آ جو کیا جو کہ خوش آئندہ ہے اور اچھی خبر بھی آ کیونکہ میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی یعنی رات کو ویڈیو یار پورا دیکھا کریں کتنی مرتبہ آپ سے کہوں آپ ادھر ادھر کی ویڈیو دیکھتے ہیں یہاں پھر آپ کو انفرمیشن تو نہیں ملتی لیکن اس حساب سے اس ویڈیو کو بھی آپ جلدی جلدی سے دیکھ لیتے ہیں اگر آپ واقعی میں گولڈ میں سیل پرچیز کرتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں میں ویڈیو میں بات تو ادھر ادھر کی لازمی سے ایڈ کرتا ہوں لیکن ٹوپک کے ریلیٹر کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ تو سمجھا سکے اور مارکیٹو میں کافی نیادہ نیوز تھی کہ حاجی حرون چاند کے ساب کے ریٹ چلنے والے ہیں کہاں پہ چلیں گے لیکن پرسنلی میں اس بات پہ ہنڈر پرسنٹ اگری ہوں کہ حاجی حرون چاند صاحب کے ریٹ اب مارکیٹو میں چلنے چاہیے یہ جو لیٹ ابھی مافیا کے ہیں شرافیا کے ہیں میں مکمل طور پر بند کر دینا چاہیے میں ان کے بالکل خلاف ہوں لیکن حاجی صاحب کے ریٹ کے میں ساتھ ہوں کیونکہ حاجی صاحب کے ریٹ میں چینجنگ آتی ہے اوپر بھی جاتی ہیں نیچے بھی آتی ہیں اگر میں انویسٹر کے لازے دیکھوں اور سوچوں تو میں حاجی صاحب کے ساتھ ہوں کیونکہ میں سوچوں گا مارکیٹو میں نیچے سے بھی اٹھائیں اوپر میں سیل بھی کریں دو لگ دو ہزار دو سو روپے اگر دیکھا جائے حاجی عرون چاند صاحب کی بات ہو رہی تھی تو میرا پرسنل اپین تو یہ ہے کیا حساب گرر چلنے چاہیے لیکن آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیونکہ آپ بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں میں انویسٹمنٹ نہیں کرتا میں انسیس انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہوں اور میری انفرمیشن جتنے بھی آپ یوٹیو پہ ادر ویڈیوز دیکھتی ہوں گے جو آپ کو بڑے بڑے باتیں سنا دیتے ہیں یہ ہوگا اور بھئی میں آپ کو وہ نیوز بھی بتا دیتا ہوں لیکن ایک ایڈ کروں گا ویڈیو تھوڑی سی لونگ ہوتی چلی جا رہی ہے صرف ایک ایڈ کروں گا پاکستانی معاشی دروس سمت پر پاکستان کی معاشی دروس سمت پر ترقیقی شہرہ دو فیصد رہنے کا امکان یہ کیا کون رہا ہے آئی ایم ایف دوبارہ سے ریپیٹ کروں یہ کہا کس نے ہے انشاءاللہ شام والی یا صبح والی ویڈیو میں میں ضرور بتاؤں گا لیکن اگر دوست کمیٹ کہیں گے ویکلی پریوڈکٹ میں تو اس میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ پاکستان کی بہتری کیا کون رہا ہے آئی ایم ایف جس سے ہم نے آلڑی کرد لیا ہے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ